اسلام علیکم دوستو مووی کے سٹارٹ میں ہم ڈیو نام کی ایک نیسٹین کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے فینی کے ساتھ بار بار کسی نہ کسی وجہ سے اپنا گھر شفٹ کیا کرتے تھے اور اس بار بھی وہ اپنا گھر شفٹ کرنے جا رہے تھے کیونکہ ڈیو کا ایسا ماننا تھا کہ ایک بہت بڑا بار آنے والا ہے اور فینی اس سے کافی سیڈ تھا کیونکہ کئی بار گھر شفٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے فرنڈز نہیں بنا پاتا تھا پھر یہ دونوں ان سبھی اینیمرز کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں ان کے کنگ لائن نے سب کو میٹنگ کیلئے بلایا تھا وہ سبھی سے کہتا ہے کہ ایک بندہ ہے نووہ جس نے ہمارے لئے ایک بہت بڑا شفٹ یار کر دیا ہے میں ہم سب بار سے محفوظ رہ سکتے ہیں لیکن اس شفٹ میں جانے کیلئے تم سب کا لسٹ میں نام ہونا ضروری ہے پھر سبھی اینیمرز لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور لائن ایک ایک کر کے سبی کے نام لسٹ میں چیک کر رہا ہوتا ہے لیکن اس لسٹ میں ڈیو اور فینی کا نام نہیں ہوتا اس لئے ان دونوں کو شپ میں جگہ نہیں ملتی جسے فینی کافی اداس ہو جاتا ہے وہیں دو کیٹس ہیزل اس کی بیٹی لیا کو شپ میں جگہ مل گئی تھی جس کو دیکھ کر ڈیو کو ایک ایڈیا آتا ہے وہ فینی کے ساتھ اپنا ہولیا کیٹس کی طرح بنا کر ہیزل اور لیا کے ساتھ کسی طرح شپ میں انٹر ہو جاتے ہیں اور اس سے ہیزل اور لیا کو ان پر بہت غصہ آتا ہے اگلے سین میں لیا چھپ کر شپ کے اوپر چلی جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے فینی بھی آ جاتا ہے لیا کہتی ہے کہ مجھے اس بارڈ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ دونوں شپ کے اوپر تو آ جاتے ہیں لیکن وہاں کا گارڈ ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے اور ان کے پیشے پڑ جاتا ہے اور لیا اپنی دھارڈ سے اس کو ڈرا کر بھگا دیتی ہے اب کچھ ٹائم کے بعد وہاں بہت تیزی سے بارڈ آ کر شپ سے ٹکرا جاتی ہے جس سے وہ دونوں شپ سے نیچے گر جاتے ہیں اور تب ہی دو ڈرائگنز آ کر انہیں پکڑ لیتے ہیں لیا اور فینی کو لگتا تھا کہ وہ ان دونوں کو شپ تک چھوڑائیں گے لیکن وہ انہیں کھانے کہیں اور لے جا رہی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لیا اور فینی ان سے اپنے آپ کو چھوڑا لیتے ہیں اور جنگل میں جا گرتے ہیں لیا فینی کو کہتی کہ تم اپنے راستے جاؤ اور میں اپنے راستہ خود ڈھونڈ لوں گی اب رات گزارنے کے لیے لیا ایک چھوٹا سا رہنے لائک شید تیار کرتی ہے لیکن وہ بارش سے ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ فینی نے ایک بہت ہی امیزنگ گھر تیار کر لیا تھا اس لیے وہ اس کے پاس چلی آتی ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فینی چمک رہا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نیسٹینز رات میں ایسے ہی چمکنے لگتے ہیں دوسری طرف ٹیو اور ہیزل اپنے بچوں کے لیے کافی پریشان ہو رہے تھے اور انہیں پوری شپ میں ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ٹیو پکڑا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہیزل کو بھی ایک روم میں بند کر دیا جاتا ہے اب اگلی صبح فینی اور لیا کے پیشے دوبارہ پھر وہ ڈرائگنز پڑ جاتے ہیں وہ دونوں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں تب راستے میں انہیں ایک ویل مل جاتا ہے جو ان کو ان ڈرائگنز سے بچا لیتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کریچر بھی ہوتا ہے ایکچلی ان دونوں کا نام بھی اس لسٹ میں نہیں تھا اس لیے ان کو بھی شپ میں جگہ نہیں ملتی اب یہ سب مل کر کسی اونچی جگہ جانے لگتے ہیں اسی طرح ڈیو اور ہیزل ایک پلان بنا کر کسی طرح گارڈ کو چکمہ دے کر اس روم سے نکل جاتے ہیں اور صدہ جاتے ہیں لائن کے پاس وہ اس سے ریکویسٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے پیچھے چھوٹ چکے ہیں اس لیے پلیز آپ شپ کو واپس لے چلیں لیکن لائن ان کی بات نہیں سنتا اس لیے وہ دونوں کسی طرح اسے بھیوش کر دیتے ہیں اور شپ کو واپس لے چلتے ہیں دوسری طرح وہ بہت دیر سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی وہ ڈریکنز ان سب کو کھانے کے لیے ایک ٹرپ ناتے ہیں لیکن وہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں اب وہ بہت مشکل سے ایک بھاڑ کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر چڑھ کر وہ سگنل بھیجیں گے لیکن لیا اب کافی پریشان ہو چکی تھی وہ کہتے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں آنا میں اپنا راستہ خود دون لوں گی اتنا کہہ کر وہ کیلی چلی جاتی ہے دوسری طرف ایک گارڈ لائن کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جن دونوں کو ہم نے قید کیا تھا وہ بھاگ گئے اب جیسا کہ لائن بہوشتہ اسی لیے ڈیو اور حیزل مل کر کسی طرح گارڈ کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لیا کے لیے آگے بڑھ ہی تھی لیکن راستے میں وہ مسیوت میں پھنس جاتی ہے لیکن صحیح ٹائم میں ویل اسے بچا لیتا ہے اب لیا بھی ان سب سے دوستی کر لیتی ہے میں پانی بھرنے لگتا ہے جس سے وہ سب وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ویل پانی میں گر کر ڈوب جاتا ہے اب ہر چیز پانی میں ڈوبنے لگتی ہے لیا اور فینی بھی ایک برف کے ٹکرے پر پھنس جاتے ہیں اور تب ہی ڈیو اور حیزل بھی شپ کو لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں لیکن اسی ٹائم لائن بھی ہوش میں آ جاتا ہے اور ان پر ٹائے کر دیتا ہے لیکن ڈیو ایک بلیو کلر کا گیس نکال کر اسے دوبارہ بھی ہوش کر دیتا ہے پھر یہ دونوں اپنے بچوں کو بچانے جاتے ہیں وہ لیا کو تو بچا لیتے ہیں لیکن فینی پانی میں ڈوب جاتا ہے جس کے بعد وہ تینوں بھی اسے بچانے کے لیے پانی میں کھوچ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ فینی مر گیا لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ ہوش میں آ جاتا ہے تب جا کر ڈیو اور فینی کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دونوں پانی کے اندر بھی سانس اور باتیں کر سکتے ہیں یعنی وہ پانی میں بھی سروائف کر سکتے ہیں اس سے وہ کافی خوش ہو جاتے ہیں اور تب ہی وہ دونوں ڈریکنز وہاں پہنچ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں اب ڈیو کسی طرح سے حیزل اور لیا کو پانی سے باہر لے جاتا ہے کیونکہ انہیں پانی میں سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی وہیں فینی اور ڈریکنز کو اپنے پیچھے لے جاتا ہے اور انہیں ایک ٹریپ میں پھنسا دیتا ہے لیکن وہ بڑی آسانی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ فینی کو پکڑنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہاں ویل آ کر انہیں کھا جاتا ہے فینی اس سے پوچھتا ہے کہ تم ابھی تک کیسے زندہ ہو جس سے وہ کہتا ہے کہ ایک ویل بھلا کیسے مر سکتا ہے اس کے بعد فینی اور ڈیو ویل کے ساتھ پانی میں رہنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور حیزل اور لیا شپ میں چلے جاتے ہیں اور دوستو اس پر ہماری آج کی مووی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے